اسلام علیکم میں ہوں حبیب علاقی غلبرگ اسلام آباد ہائی بی ای سی ایچ ایس کی سوسائٹی غلبرگ اسلام آباد کی سالانہ اے جی ایم ہونے جارہی ہے اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے پندرہ جنوری کو یہ سوم وار کا دن بن رہا ہے اس دن اس کا جو ہے سالانہ جو اجلاس ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس میں ویسے تو پندرہ پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ اس جنڈے میں شامل ہیں اجنڈہ پندرہ پوائنٹس کی اوپر ہے لیکن تین چار ہم ان پوائنٹس کی بات کریں گے جن کی وجہ سے اینڈی یوزر جو ہے جو آلوٹی ہیں غلبرگ کے یا جو غلبرگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے صرف ان تین چار پوائنٹس کی اوپر بات کریں گے اس میں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو غلبرگ میں لے کے وہاں پہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے اس کی منظوری لی جائے گی اس جو ہے اجلاس میں تو اس سے یقینی طور پہ غلبرگ کے ایک اچھا فائدہ ہوگا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے سے جو لیک کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد جو پلاؤٹ ہیں فورت فائل کے پلاؤٹ ہیں کنورٹر گلبرگ کے جو کنورٹر فائل ہیں اس کے لئے ای ایگزیکٹیو ای ایگزیکٹیو جو ہے اس کی جو لینڈ ہے اس کو خریدہ گیا ہے اس کی منظوری کے حوالے سے یہاں پہ سامنے رکھا جائے گا منظوری لیے جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دلوں میں اگر اس کے اوپر ان بلاک کے اوپر لینڈ کلیر ہو جائے گی اس کے میپ کا پتہ چل جائے گا آن گرون لکیشن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس کی کون سی لکیشن ہے جو کہ ابھی تک بالکل واضح نہیں تھی اگر لینڈ اکوائر ہو گئی یا اس کی منظوری ہو جائے گی تو لینڈ کو موقع پر دیکھنا ممکن ہوگا اور اس کی ویسے اس کی پرائیس میں یقینی طور پر بہتر ہی آئے گی اس وقت جو اس کی پرائیس ہے وہ کافی زیادہ نیچے جا چکی ہے انسالمنٹ پہ جو لوگوں نے پلال لیے تھے اگر وہی پلال کو کیش پہ ہم لینے جاتے ہیں تو تقریباً 50% کم پیس ہو کر مارکیٹ میں پرائیس ہے اسی طرح جو کنورٹر فائل تھی یا فورد فائل تھی پچھلے ایجی ایم میں بھی اس کو نمبر الارڈ نہیں ہوا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس ایجی ایم میں جو کنورٹر فائل ہیں یا جو فورد فائل جتنی بھی فائل ہیں ان کو زیادہ تر جو فائل ہیں ان کو اس دفعہ نمبر الارڈ ہو جائیں گے تو اس سے بھی کافی زیادہ جو جن لوگوں کے پاس فائل پڑی ہیں ان کو فائدہ کی توقع ہے اس کے بعد جو سی ڈی اے میں جو اس کا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو انسوی ایل او پی جو ہے اس کی لیے درخواست دی گئی تھی اس کی منظوری لی جائے گی تو ایکسٹینڈ ہونے کے جو اس کے سیکٹر ہیں جو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے گلوبرک گرین کو وہ سی ڈی اے سے اس کی اپروول لی جا رہی ہے تو اس کا بھی یقینی طور پر گلوبرک میں ایک پازیٹیف پوائنٹ ہے اس کے بعد کمرشل ایریا ڈی مرکز میں کچھ پر آر سب بھی پڑے گئے تھے پھر ٹی میں کمرشل ایریا ہے اس کی نیلامی کے حوالے سے یہاں سے اپروول ہوگی تو اس کے بعد یقینی طور پر ان کی نیلامی آفر کی جائے گی جو ڈی مرکز ہے وہاں پہ جو کمرشل پر آرٹ ہیں ٹی میں اور جو بھی ایک بڑا کمرشل کا پیچ ہے اس کو نیلامی کے لیے آفر کیا جائے گا تو یہ تیم چار ایسی چیزیں تھیں جو گلوبرک کے حوالے سے اہم تھیں اے جی ایم میٹنگ کے حوالے سے اہم تھی تو یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ پارک سیکٹری ایٹ میں ہو رہی ہے اور اس میں صرف جو میمبرز ہیں انہی کو علاو کیا گیا ہے ادر کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو علاو نہیں ہے اس میٹنگ میں شامل ہونا جو اس کے میمبرز ہیں آئی بی ای سی ای ایچ ایس کے صرف وہی شامل ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ میٹنگ کے بعد یا میٹنگ سے پہلے کیا مارکیٹ کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں توقع تو یہی کیا رہی ہے کہ اس کے بہتر اثرات آئیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ